ہیلو فرنڈز میں ڈاکٹر آر احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے میکنیکل ائر پیوری فائر کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ ان کو بنانے والی کمپنیز کا دعویٰ ہے کہ یہ ہوا کو صاف کرتے ہیں کیا یہ پوری طرح سچ ہے؟ نہیں بلکل نہیں ان کے ساتھ پیور ورڈز لگا ہونے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ گھر کے اندر کی ہوا کو صاف کرتے ہیں بلکہ بہت سے پیوری فائر ایسے ہیں جو ہماری صحت کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں یا پیوری فیکیشن کے نام پہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے یا بہت کم کام کرتے ہیں مارکٹ میں ایولیبل ائر پیوری فائر کو ہم چھے کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا پیوری فائر ہے وہ ہے اوزون ائر پیوری فائر یہ پیوری فائر اوزون گیس کو ہوا میں ریلیس کرتا ہے اسے بنانے والی کمپنیز دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ اوزون گیس ہوا میں موجود جرمز کو مارتی ہیں اور ہوا کی بدبو کو ختم کرتی ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے فائٹس یہ ہیں کہ اتنی کم کنسٹیشن میں اوزون گیس جرمز کو نہیں مار سکتی لیکن ہاں ہم لوگوں کو نقصان ضرور پہنچا سکتی ہے امریکہ میں ایف ڈی اے نے اوزون گیس کے یوز کو کسی بھی الیکٹرونک گیزیٹس میں پوری طریقے سے پین کر رکھا ہے اوزون گیس لنگ ایریٹنٹ ہے یہ اسثمہ چیسٹ کنجیشن اور ڈیفرنٹ لنگ ڈیزیزز کو پیدا کرتی ہے سیکنڈ جو ہے وہ آئینائزر ایئر پیوری فائر یہ پیوری فائر چارج آئینز کو ایئر میں ریلیس کرتا ہے اور یہ آئینز پیتھوزین سے چپک جاتے ہیں جس سے پیتھوزین ہیوی ہو کر یا تو دیوار پہ یا تو فلور پہ آ جاتے ہیں لیکن یہ کتنا کارگر ہے اس کی پسٹی کسی ریسر سے ابھی تک نہیں ہو سکی ہے اور کچھ آئینائزر ایئر پیوری فائر اوزون ریلیس کرتے ہیں جو بہت ہی ہامفل ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں تیسرا ہے وہ ہے یووی ایئر پیوری فائر یہ پیوری فائر الٹا والیٹ ریز نکالتا ہے جو ایئر میں موجود ہامفل جرمز کو کل کرتی ہے پر یہ گیسز، کیمیکلز اور پارٹیکولیٹ میٹرز کو ریمووڈ نہیں کر پاتا اس میں یووی بلف ہوتا ہے جس میں مرکری بھری ہوتی ہے بلف کے ڈیمیج ہونے پہ یہ مرکری ایئر میں ریلیس ہو سکتی ہے اور مرکری ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دائق ہے یہ پیوری فائر اوزون کو بھی پروڈیوس کرتا ہے جو بہت ہی ہامفل ہے اس کا یوز اپ کامبینیشن ایئر پیوری فائر میں کیا جاتا ہے چوتھا ہیپا ایئر پیوری فائر ہیپا منز ہائی ایفیسینسی پرٹیکولیٹ ایئر پیوری فائر یہ کامبینیشن ایئر پیوری فائر ہے یہ پیوری فائر 0.3 مائکرون سے بڑے پارٹیکلز کو ایبزورپ کر لیتا ہے اور یہ پیوری فائر الٹا والیٹ ریس کو بھی ایمیٹ کرتا ہے جو جمز کو کل کرتی ہیں الٹا والیٹ بلف کا یوز ہونے کی وجہ سے یہ پیوری فائر اوزون بھی ریلیس کرتا ہے جو ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت ہی نقصان دائک ہیں یہ پارٹیکلز کو اپنے اندر ٹرپ کرتا رہتا ہے بڑے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں جو 0.3 مائکرون سے بڑے پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے اندر ٹرپ کرتا رہتا ہے جس سے دھیرے دھیرے اس کے فیلٹر کی جو ایفیسینسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور قریب ایک سال کے بعد ہم کو یہ فیلٹر بدلنا پڑتا ہے جو کی کافی کوسٹ لی آتا ہے پانچوہ ایکٹیویٹڈ کاربن ایئر پیوریفائر اس میں ایکٹیویٹڈ کاربن کا یوز کیا جاتا ہے جو ایئر میں موجود حرم فول کیمیکل اور گیسز کو ایبزارب کر لیتا ہے دھیرے دھیرے ان کی بھی ایفیسینسی کم ہوتی جاتی ہے فیلٹر چینج کرنا پڑتا ہے جو کی کافی مہنگا پڑتا ہے یہ پیوریفائر پرٹیکلیٹ میٹر پیتھوجینس کو ایبزارب نہیں کر پاتے ہیں چھٹا اور لاسٹ ہے الیکٹو سٹیٹک ایئر پیوریفائر اس میں الیکٹو سٹیٹک فلٹر کا یوز ہوتا ہے جو ایک مایکرون سے بڑے پارٹیکل کو چارج کر کے ایبزارب کر لیتا ہے اس میں موجود سلوہ لیئر پیتھوجین کو کل کر دیتی ہے لیکن اس کے فلٹر کو ہر تین مہنے پر چینج کرنا پڑتا ہے اور یہ کیول چھوٹے ایریا اس کو ہی کلین کر سکتا ہے لیکن یہ گیسز اور کیمیکل کو ریموو نہیں کرتا ہے اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ قریب سبھی کے سبھی میکنیکل ایئر پیوریفائر یا تو صحیح کام نہیں کرتے ہیں یا پھر اوزون ریلیس کر رہے ہیں یا ان کا فلٹر بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم ان کو یوز نہیں کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ دیکھیں تو جو ایئر پیوریفائر اوزون ریلیس کر رہے ہیں پیوریفائی کرنے کے بجائے ہمارے صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں باقی اس کے علاوہ جو دو پیوریفائر بچ رہے ہیں جو اوزون ریلیس نہیں کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے ایکٹیویٹڈ کاربن ایئر پیوریفائر تو یہ پرٹیکولیٹ میٹر اور جرمز کو جو ہے وہ کل نہیں کر پاتا ہے اور دوسرا جو الیکٹو سٹیٹک پیوریفائر ہے یہ بھی کیا ہے گیسز اور کیمیکلز کو ریموو نہیں کر پاتا ہے تو اس طرح سے مارکٹ میں ایویلیبل قریب قریب جتنے پیوریفائر ہیں وہ سارے کے سارے پوری طریقے سے ایئر کو پیوریفائر نہیں کرتے ہیں آئیڈیل ایئر پیوریفائر ہے وہ ان مارے گھروں کی ایئر کو تین طرح سے کلین کرتا ہے اس میں پہلا ہے کیمیکل اور گیسز کو ایبزارب کرنا یا ریموو کرنا دوسرا ہے پرٹیکولیٹ میٹرز یعنی جو دس پارٹیکلز ہیں جو پوائنٹ تھری میکرون سے بڑے ہیں ان کو ریموو کرنا اور چوتھا ہے پیتھوجن جو جرمز ہیں جو پیتھوجنز ہیں جو بیماری کاؤز کرتے ہیں جو ہمارے ایئر میں پریزنٹ ہیں ان کو کل کرنا تو اب یہ تینوں جو چیزیں ہیں ان کو ہم ایک کسی ایئر پیوریفائر سے تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر الگ 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 سٹیپس ہم فالو کریں تو ہم اپنی ایئر کو پیوریفائی کر سکتے ہیں ایئر میں موجود کیمیکل اور گیسز کو ایبزارب کرنے کے لیے ہم انڈور پلانٹس کا یوز کر سکتے ہیں جو انڈور پلانٹس ہوتے ہیں وہ ایئر کو پیوریفائی کرتے ہیں میں نے اس کے اوپر ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ ضرور اسے جا کے دیکھیں اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی اس کے بعد جو پرٹیکولیٹ میٹر ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم جو روم ہے اس کے وینٹیلیشن کو پروپر کر سکتے ہیں اگر ہم گھر بنوانے کی پروسس میں ہیں تو اس کا پورا ایک آپ وینٹیلیشن کا جو پورا سسٹم ہے وہ آپ اس کے اندر اپلائی کروائیے اس کے لیے آپ انجینری سے کنسرٹ کیجئے اور اگر آپ کا گھر بنا ہوا ہے پہلے سے گھر کے اندر وینٹیلیشن کو آپ پروپر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ وینڈوز ایڈ کر سکتے ہو یا پھر اگزازٹ کا وینٹیلیشن کا یوز کر سکتے ہو جو آپ کے انڈور کی ائر کے پرٹیکولیٹ میٹر کو ریموو کرے اس میں ایک چیز اور کر سکتے ہیں جو ہم ڈسٹنگ کرتے ہیں جس کو پھٹکا مارنا بھی کہتے ہیں تو ہم پھٹکا نہ مارے کبھی بھی اگر ہم کو صفائی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ گیلے پوچھے کا یوز کریں اور تیسری بات جو آتی ہے وہ ہے جرمز کو ختم کرنے کے لیے روم میں سن لائٹ کو آنے کا راستہ دینا چاہیے اس طریقے سے ہم کو اپنا گھر ڈیزائن کرنا ہے کہ صبح کے کچھ وقت اور شام کے کچھ وقت یا دوپہر کے کچھ گھنٹے ہمارے روم کے اندر جو سن لائٹ ہے وہ ضرور آئیں سن لائٹ جو ہے وہ ایک ڈس انفیکٹینٹس ہے جرمز کو بیکٹیریاز کو کل کرتی ہے تو ہمارے روم میں اگر سن لائٹ آئے گی تو ان بیکٹیریاز کو کل کر سکے گی اسی بات اگر آپ ایسی یوز کرتے ہو تو ایسی کی کلیننگ بہت ضروری ہے ایسی کو اگر آپ کلین نہیں کرو گے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے موائسٹ ہوتی ہے نمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بیکٹیریاز جرمز اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اس کی ائر کے تھرو وہ آپ کے انڈور ائر میں آ جاتے ہیں جو بہت ہی آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان سارے ٹیکنکس کا یوز کر کے ان سارے چیزوں کا یوز کر کے ہم اپنے گھر کے ہوا کو صاف اور سوسط بنا سکتے ہیں اور کم خرچ میں بینہ کسی نقصان کے انڈور ائر کو پیوریفائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ اس ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اسی طرح کے اچھے ویڈیو کا نوٹیفکیشن پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تھانکس فور واشن ہستے رہیے مسکراتے رہیے بائی بائی